مرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرم میں موجود میرے بھائی جو خاص کر میرے پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے خوشی کی خبر ہے جی پی آئی اے نے اپنی فلائٹیں سعودی عرم میں بھیجنی شروع کر دی گئی ہیں اور پاکستانیوں کو یہاں سے پی آئی اے کے فلائٹیں لے جا بھی رہی ہیں آپ نے اس کے مطلق سوشل میڈیا پر ابھی تک دیکھ بھی لیا ہوگا میں آپ کے ساتھ یہاں ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ رکھے ہوں گے کہ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ سعودی عرم میں لاؤگڈاؤن تھا پاکستان میں تو ابھی تو سعودی عرم میں لاؤگڈاؤن ختم کر دیا ہے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک تو پاکستان میں ابھی بھی لاؤگڈاؤن چل رہا ہے نو مئی تک پاکستان میں لاؤگڈاؤن ہی ہے تو اس کے باوجود بھی پاکستان نے پی آئی کے فلائٹیں بھیجی ہیں سعودی عرم میں پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے ابھی وہ اس وقت بھی بھائی بور رہے تھے کیا چھوٹی اور خروج والے جا سکتے ہیں ابھی کہ نہیں تو میں نے اس وقت بھائی آپ کو ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ ابھی آپ چھوٹی اور خروج والے پاکستان نہیں جا سکتے صرف عمرہ ظاہری نہیں جا سکتے ہیں تو ابھی بھائی چھوٹی اور خروج والے پاکستان بالکل جا سکتے ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ رکھے ہوں گے ان پکچرز ایس پیشل افیشیل پی ای اے فلائٹس کرائنگ دھائی سو پاکستانی ایکسپیکٹ جدہ ٹو لہور جدہ سے دھائی سو پاکستانیوں کو لہور پی ای اے کی ایک فلائٹ لے گئی ہے جی میرے بھائی یہ حضرات جو پاکستان میں گئے ہیں ابھی دھائی سو ان میں کوئی بھی عمرہ ظاہری نہیں تھا یہ خروج پر جانے والے اور چھوٹی پر جانے والے میرے بھائی تھے جو پاکستان پہنچ گئے ہیں دھائی سو افراد پی اے اے ایک فلائٹ کے تھو تو بھائی یہ چھوٹی اور خروج پر جانے والے تھے پی اے ای نے اپنی فلائٹیں شروع کر دی ہیں پاکستان میں ابھی جو نظام چر رہا ہے وہ تو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ وہاں کرنگتینہ میں کتنے دن رکھا جائے گا کیا حساب ہے وہ پیسے آپ کے لگ رہے ہیں ہوتل آپ کو خود لینا پڑے گا وہ ہوتل کا روم بھارا وہ کھانے پینے کا سمان وہ آپ کو خود ارینجمنٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اس معاملے میں اور کچھ بھائی تو بھور رہے ہیں 48 یعنی 48 گھنٹے رکھا جائے گا کچھ بھور رہے ہیں سات دن تو میں نے ابھی تحقیق کیا تو یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ 48 گھنٹے رکھا جائے گا اگر کسی بھائی میں کوئی نہ کسی قسم کی ہلکی پھلکی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو پھر اسے سات دن کے لیے اور کسی بھائی میں کچھ خاص علامت ظاہر ہوتی ہے تو پھر اسے ہسپٹل شفٹ کیا جائے گا لیکن یہاں سے سعودی عرب سے جب سعودی عرب ان حضرات کو پاکستان بھیجتی ہے تو یہ اپنی تسلی کر کے ہی بھیجتے ہیں کہ اگر کسی بندے میں ایسا مسئلہ تو نہیں ہے اگر ایسا مسئلہ کسی میں ہے تو اسے یہ ادھر ہی ہسپٹل ایڈمنٹ کرتے ہیں نہ کہ کسی ملک بھیجتے ہیں تو سب بندے بلکل جو پاکستان جا رہے ہیں سعودی عرب سے وہ بلکل ٹھیک ہے سب وہاں 48 یعنی 48 گھنٹ رہیں گے اس کے بعد اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں تو آج پی ای ایک فلائٹ جدہ سے لہور دھائی سو پاکستانیوں کو لے گئی ہے